بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جو لوگ دبلے پتلے کمزور ہوتے ہیں وہ جلدہ جلد حکمت ہونا چاہتے ہیں کیونکہ انسان کی شخصیت جسامت پر بہت زیادہ اثرانداز ہوتی ہے دبلے پن کی بچصورتی کی علامات سمجھا جاتا ہے بہت زیادہ دبلے پتلے لوگ چاہے جتنا مرضی سے انگار کر لے لیکن ان کی شخصیت دیکھنے والوں کے لئے ہرگز پرکشش نہیں ہوتی ابلے انسان کی رنگت اچھی ہو لیکن زیادہ دبلے پتلے اور وزن کی کمی اور کمزوری کی وجہ سے ہر وقت پریشان ہوتے ہیں صحت کو بہتر بنانے اور وزن میں اضافے کرنے کے لئے ضروری ہیں انسان جسمانی طور پر پیٹ رہے ہیں اس سے خوبصورتی اور کشش سے توانائی پیدا ہوتی ہیں کچھ لوگ وزن میں اضافے کے لئے مارکٹ میں دستیاب فوڈ سپلیمنٹ کا استعمال شروع کر دیتے ہیں اور اس سے بھی کچھ نہیں ہوتا اور کچھ لوگ مختلف قسم کے خوراکے جو ہیں وہ کرتے ہیں لیکن کوئی وینیفیٹس نہیں ملتا ہے آج میں آپ لوگ کے لئے سے کیپ سول اور سیرپ لے کے ہوں جسے وزن میں اضافہ خوبصورتی اور بھوک میں اضافہ ہو جائے گا لیکن میں آپ لوگ کو ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرا ویڈیو آخر تک دیکھئے اور میں اس ویڈیو کے اندر جو ہے کمپلیٹ ریویو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں لیکن ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ہے بعد میں آپ لوگ کو سمجھ نہیں ہے گا تو چلو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف یہ ایک قسم کے سیرپ آتے ہیں جس کا نام ہے ایفٹی میکس پلس سیرپ آتے ہیں اور دوسرا جو ہے یہ قسم کے کیپسول آتے ہیں جس کا نام ہے سنگو بیان کیپسول آتے ہیں دونوں ایک ملٹی نیشنل کپنی کی پرادکٹ ہے اور ہر میڈیکل سٹور میں بلکل آسانی سے یہ ملتا ہے ایفٹی میکس پلس سیرپ یہ سیرپ کے فارم میں آتے ہیں ون ٹونٹی ایمل میں آپ لوگ کو ملے گا اس کے جو کپنی ہے یہ ہے آئی سی آئی پاکستان منافیکچرنگ ہے اس کی اور یہ اورنج پلیور میں آپ لوگ کو ملے گا اس کے اندر کمپلیٹلی نیشنل کمپنیٹ اس کے اندر موجود ہے چیوکرے اور کھورنڈار اور بربرے جنجر الفا لیفا اور بھی بہت کچھ اس کے اندر جو ہے یہ موجود ہوتا ہے اس کے استعمال کی جاتی ہے بھوک کو بڑھانے کے لیے اس کے استعمال کی جاتی ہے ہیفٹی آئیٹ کے لیے یوز ہوتا ہے بھوک یہ بڑھاتا ہے اور ساتھ ساتھ میں یہ طاقت کے لیے بھی استعمال ہوتی ہیں لیکن زیادہ اس کو قبض کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے حراب پیٹ کے لیے میدے کے لیے اسے سیرپ کا استعمال کی جاتی ہے ہیفٹی مارکس پلس سیرپ کا دوسرے نمبر پڑھتا ہے سینگو بیان اس کے اندر ون پی کے اندر ترٹی کیپسول ہوتا ہے اور اس کی مارٹین ڈیو کپنی اس کو تیار کرتی ہے ایک ملٹی نیشنل کپنی کی پرادک ہے اس کی کمپوزیشن یہ ہے کہ اس کے اندر فیورس گلوکونیٹ دو سو پچاس ایم جی ہوتی ہے اور مینگنیسی سلپیٹ اس کے اندر زیرو فائنڈ ٹو ایم جی کافر سلپیٹ زیرو فائنڈ ٹو ایم جی ویٹامن سی اسکروب ایسٹ فیفٹی ایم جی اور ویٹامن بی ٹویل سیون پائنڈ پائیپ ایم سی جی اس کے اندر موجود ہوتا ہے جب جسم میں ہون کی کمی ہو جائے تو اس کے استعمال کی جاتی ہے مطلب شدید قسم کے ہون کی کمیلی میں کے لیے اس کے استعمال کی جاتی ہے ایج بی جب کم ہو تو ایج بی کو بڑھانے کے لیے اس کے استعمال کی جاتی ہے طاقت کے لیے اس کے استعمال ہوتی ہے وزن بڑھانے کے لیے سنگو بیان کیپسول کے استعمال کی جاتی ہے چہرہ اور جسم کو موٹا کرنے کے لیے سنگا بیان کے لیے استعمال کی جاتی ہے ویک گن کے لیے بھی اس کے استعمال کی جاتی ہے کبسول میں بھی آپ لوگ کو مارکٹ میں ملے گا اور سیرپ میں بھی آپ لوگ کو ملے گا لیکن بڑوں کے لیے جو ہیں aur کبسول میں آتے ہیں اور چھوٹے بچوں 12 سال سے کم عمر کے بچے ہوتے ہیں اس کے لیے ہمارکٹ میں ملتی ہیں اگر ہم اس کی دوڈڈڈ کے بارے میں بات کرے تو مارکس پلس سیرپ جو ہے بڑوں کے لئے ایک سے دو چھائے کا چمچ دن میں تین بار استعمال ہوتی ہیں سنگو بیان کے اپسول جو ہے اس کی ڈوزز یہ ہیں کہ روزانہ ایک اپسول کا استعمال ہوتی ہیں یہ اس کی ڈوزز ہیں لیکن ان کے ساتھ یہ خورا کے بھی بہت زیادہ استعمال کرنی جو ہے وہ چاہیے اب پنیر کے استعمال زیادہ سے زیادہ استعمال کرنی چاہیے ایسی ازا کا استعمال کرے جس کا جس کی اندر جو ہے کاربو ہائیڈریٹ زیادہ ہوں کیلے اور کجور کا ملک شک جو ہے استعمال کرنی چاہیے سب جو کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنی چاہیے اور پروٹ کا استعمال جو ہے زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ بادام کا استعمال بھی کرنی چاہیے تو یہ جو ہے اس سے جسم جو ہے وہ موٹا ہوتی ہے وزن میں اضافہ ہوتی ہے اور چہرہ جو ہے اس سے بھی موٹا ہوتا ہے پچ کے گال جو ہے وہ اسے ہتم ہو جاتی ہے لیکن میں آپ لوگ کو ایک بات بتا دوں کہ ہر میڈیسن کا کوئی نہیں کوئی سائی ڈیفیکٹ ضرور ہوتا ہے اگر آپ پرج کریں آپ لوگ پینڈال کر رہے ہیں تو پینڈال کا بھی سائی ڈیفیکٹ ہے لوگ اس کو ٹائپی سمجھ کر کہا لیں لیکن اس کا بھی بہت زیادہ سائی ڈیفیکٹ ہے تو یہ بھی اس میڈیسن کا بھی سائی ڈیفیکٹ بہت زیادہ ہے یہ صرف انفارمیٹو ویڈیو ہے آپ لوگ جو بھی میڈیسن استعمال کرتے ہو پہلے آپ نے ڈاکٹر سے ضرور معشوارہ کرے ہم صرف انفارمیٹو ویڈیو بنا رہے ہیں اور یہ بھی انفارمیٹو ویڈیو بنا رہے ہیں جو میڈیسن استعمال کرتے ہو ڈاکٹر سے ضرور رجوع کرے تو آپ لوگ کو انفارمیشن کیسے لگی ہمیں کمنٹ کرے ہمارے ویڈیو کو لائک کرے چینل کو سبسکرائب کرے اور ہمارے پیس بک پیچ کو بھی لائک کرے ہمیں اجازہ دیجئے اللہ حافظ